موسیقی 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 کل 11 ستمبر تھی بانی پاکستان قاضی آزم محمد علی جنہ کے انتقال کو 75 برس گزر گیا قوم نے یہ دن پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ دیکھ کر گزارا ویسے تو یہ میچ 10 ستمبر کو کھیلا جانا تھا لیکن بادش کی وجہ سے اسے 11 ستمبر کو مکمل کیا گیا قاضی آزم محمد علی جنہ کی پچھترنی یوم وفات پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس اسے شاید 1500 سال تک یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے چیمپنس پافی کے فائنل میں انڈیا کو 180 رن سے شکست دی تھی تو ورلڈ فادرز دے کا سہارا لے کر بہت موچ کو تاو دیا گیا کہ ہم نے بتا دیا کہ باپ باپ ہوتا ہے تو بھائیوں باپ آئے قوم کے انتقال کے دن آپ لوگ کو کیا ہو گیا تھا 180 تو بہت کم ہوتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت سے 228 رن سے شکست کھئی صرف چار کھلاری ڈبل فگنز میں پہنچے اگر یہ کہا جائے کہ انڈیا بولرز کی بال فرنگ کر رہی تھی تو بھائی آپ یہ بولر کے ہمارے بٹیر پکڑنے گئے تھے بیٹنگ کیا ہوتی ہے یہ گھولی راہل اور گل نے دکھا دیا تھا ہمارے بیٹسمنٹ کیا کر کے آئے وہ سب نے دکھا انٹینٹ ہی نہیں تھی جیتنے کی یار 80 رن پہ آؤٹ ہو جاؤ لیکن کوشش تو کرو مارو تو پاکستان کی تاریخ میں 11 ستمبر کو واقعی سیاہ دن کہا جا سکتا ہے بان یہ پاکستان کے ازن انتقال ہوا ورلڈ ٹیٹ سینٹر پر حملہ اسی دن ہوا اور پاکستان اس جنگ میں آگے آگے تھا 11 ستمبر 2002 کو کراچی کے علاقے سے انقاعدہ کا دہشت گرد پکڑا گیا اور بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں جو آگ لگی تھی جس میں بہت سارے لوگ مر گئے تھے وہ بھی 11 ستمبر تو ہی ہوا تھا تو یہ واقعہ بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا جائے اور میں نے تو ایک ہنگ نکالی لیا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب جب بھی کریٹٹ ماچ ہوگا میں ہمیشہ اسے ماچ ختم ہونے کے اگلے دن دے ہوگا اس سے میرا بلد پیشر بھی نارمل رہے گا اور اس سے میں اپنا وقت بھی کافی بچاؤں گا اور میرا خیال ہے ہمیں بحیثیت قوم وقت بچانے کی بہند یا خیال میند اچھا چا wins موسیقی